ایک جملہ فضائل لگے گا تبرکن سورت فاتحہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جوان بائی اپنی جاب دے حوالینا پریشان ان مالک مشکلات آسان فرما جڑے بزرگ اپنیاں بیٹیاں دے رشتے دے حوالینا پریشان ان مشکل آسان فرما جنابِ ثانیِ زہرادِ سفرندہ صدقہ کریمالک مومنین نوبسی تا رزق آتا فرما جڑے بیمارین بالخصوص ایک سید بیمارین شفائی کلی تا فرما ایک سید آدھ امتحان دیتا ہے مالک اس نے کامیاب فرما میرے کریمالک صدقہ وارستہ ظہور جلل فرما اللہ کم صلی علا محمد وعال محمد وعجل فرجہ عال محمد اور مہمد وارستہ ظہور جلل فرما دنشینِ محفل زیرِ قصہ وجہِ نازولِ آیتِ خلق عطا محضراتِ اسمت سائن سلطانہِ دارائن اسمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ جس بی بی دی پاگو تا لکب سائنِ تخلص سانیِ زہرِ موزمان دی ذاتِ قدستِ اکھی نوٹ کے اچھے آواز نال سلوات پڑھو بات سادہ فرمان ہے ایک دفعہ نامِ محمد زبان تے آوے بندے دے ستر کبیرہ گناہ معافہ دن درودِ پاک ایسا عظیم ورد ہے جس اچھ دو دفعہ نامِ محمد تلاوت ہوندائے گناہ دی معافی واسطے بلندہ واسنال سلوات اللہ حافظ سلام علیہ وآلہ ذکر پاک دی قبولیت واسطے بیمارن دی ستیابی دی خاطر اور بعد شادی آمد و حشنودی دی خاطر بارے دی کر درود دہ دیا پیش کرو بارے گئے میں کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنا چاہاں دا تو اسی سارے دن دے تھکے بیٹھے ہو زیادہ ذکریں مسائب کرنا چاہاں دا لیکن اس دی تمہی دے چک فضائل دا جملہ قانون سازی یہ تقسیمِ ارازی دی تحت سرزمینِ عرب دیتے ہیں حصے ہوئے پہلے حصے دا نام ہے نجد دوسرا حصہ ہے تہامہ تیسرا حصہ ہے حجاز عرب دے لوگان دی پیچان انہا دے خاندان تو ہندی خاندان دی پیچان انہا دے فن تو ہندی تھکے ضرور ہو لیکن عشق بندے دا نہیں تھک دا اگر طبیعت اجازت دے ہوئے تھے تھوڑی تیت فرما دینا تا کہ میں مطمئن ہو جا میرا پیغام مرسال ہو رہے ہیں کسے قبیلے دی پیچان گوڑ سواری تو ہندی کسے قبیلے دی پیچان تلوار بازی تو ہندی بھائی جان سونے بھائی کسے قبیلے دی پیچان تیر اندازی تو ہندی فضائل دا پہلے جملہ توڑی نظر کر رہے ہیں اور اس جملے دے بعد میں اندازہ کرنگا منہو کتنی دیر فضائل پڑھنا چاہید ہے اور کتنی دیر محسائید پڑھنا چاہید ہے سرزمینِ عرب تے فیصلہ مبادہ لے ہوئے کہ ایک سا قبیلہ بھی عباد ہے جس دی پیچان میدان چون بجڑ تو ہوتی چلو امام حسائن تنوستر کے دیر سارے تھکے ہوئے ہو چلو ایک ہی جملہ فضائل دا پڑھ دیئے ہیں چونکہ وقتی ہے کوجے اسا ماتمداری بھی کرنی ہے امام حسائن توڑا پرسا قبول فرماویں اگر نقیبِ ممبر صاحب میں نتامن فرمان تے بادشاہ دے ذکرش تھوڑا جا مسروف ہوئے مسروفی دیت وڑی ہے چونکہ تسی یو لیڈر مجمع دے اگر تسی کیرے ہور دیان لے گے تے پھر مجمع گیا سیدہ توڑی ڈیوٹی قبول فرماویں نراز نہیں جی ہونا امام حسائن تنوستر انکر سرزمینِ عرب تے ایک ایسا قبیلہ بھی عباد ہے جنہ سفیدریش بیٹھے ہو چلو گل نو قریب کر دیں لمبی مجلس پڑھن دا پروگرام ہی نہیں پھر قدی موقع ملیت انشاءاللہ جس خاندان دی پیچان تیر اندازی تو ہوندی ہے اس خاندان دا نام ہے بنو کندی اس خاندان دا سردار ہے جڑا پورے عرب دا افتحار ہے جس دا نام ہے امراؤل کیس اے تھوڑا جا تامن مزید وعد گیا جناب دا اے توڑی وجہ تسی سار اٹھایا نا تے مجمع کچھ سمجھایا کچھ ذاکر پڑھنا لائے اگر تسی تھوڑا تامن فرما ہوتے میں مجلس فٹ کر کے پڑھنا چاہنا مجلس او وڈی نہیں ہوندی جیسے دات چکھی ہوئے مجلس بلکل او وڈی نہیں ہوندی نوجوانوں جیسے گریہ چکھا ہوئے میرے جملے نو ذہنہ دے دریچچ بند کر کے پیغام دیتا اور تے گھر لے جانا اور زندگی رسول بنا لینا مجلس او وڈی ہوتی ہے جس تا پیغام محمد زین اچ با کی رہے جا میں اسو وہ گھروں نکل دا گھڑی اچ بان دا تے میرے زین اچے خیال نہیں ہوندہ جو میں اتنے وارے پڑھنے شام اور اتنی نیاز میں گھر لے ہونی باوزو میں مرے حسین تکھلو تھا اے گلاف قرآن کے گلاف کو گھٹ مرتبہ نہیں رکھ دا اگر توڑا کی دا ہے جس تا میں گھڑی اچ بان دا تے میرا ارادہ یہ ہوندہ ہے میں فلا فلا جگہ تے ونجنے تے میں امام حسین تا پیغام دے بنے پیغام ایک بندے باستے بھی یہ ہوندہ ہے پیغام ایک ہزار بندے باستے بھی یہ ہوندہ ہے پیغام مومن بول بھوے پھر بھی منتقل ہو جاندہ ہے مومن تعید نہ کرے پھر بھی میری ڈیوٹی تیدا ہو رہی ہے لیکن اگر تعید فرمیس ہو تے میں لاہور ونجن تک مطمئن رسا جو میرے پیغام دی سمجھ بھی آگئی ہے صرف کونچیا نہیں بلکہ مومنین نو سمجھ بھی آگئی ہے بالخصوص جڑے نوجوان دوست بیٹھی ہو توڑے حصے دا ذاکرہ اس قبیلے دا سرار ہے جڑا پوری عرب دا افتحار ہے جس دا نام ہے امراؤل قیس میں سمندر نقوزچ بند کر کے فیصلہ بات دا غیور مجمع توڑی سجولیاں دے حوالے کر رہیا امراؤل قیس محمد اہل بیت محمدی محبت نہیں رکھ دے مودت رکھ دے بھائی نفیز سیرے میرے سامنے بیٹھی ہوگر تُس ہی نہیں بولو گے دے کون بولے گا اے محبت نہیں رکھ دے اے مودت رکھ دے جوری اللہ نے قرآن چمنگی محبت نہیں تھوڑا جا گیا دی تھوڑا بولے اجیم امام اس سائن توڑی آت کے چلا دی محبت نہیں رکھ دے بلکہ مودت رکھ دے سرکار امراؤل قیس دے شادی سین ہند ختون نلتھیں ستارہ سال لہ طویل تر عرصہ گزر گیا اللہ نے اولاد جیسی نحمت نوازیہ نہیں میں سمجھا گا وہ بندہ مجلسے چاہے ہی نہیں جس طائد نہیں کی تھی حلب دے بادشاہن تخت دے وارسن تاج دے مالکن مغرب داویلہ چاچا لتھا یا چیرہ گھارش داخل ہوئے سین ہند ختون دی آوازوں دیئے نوکر محمد داؤ کے پریشان کیوں نہیں جاگ دے بندی اچھ پاٹ رہے ہیں جی جاگ دے بندی اچھ کتاب کر رہے ہیں امام حسین تا نوازن رکھے جیڑے مضمون نگاری نو سمجھ دیو جیڑے زاکری سنف نو سمجھ دیو جیڑے کتابی لفظ نو دے بولن دے آدیو ذرا روایت تھی انداز زاکری تو ہٹ کے پڑے لکھے دور دے پڑے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھیو کتابی زاکری طرف منطقے لون دی کوشش کرو میں تو ان کچھ دے کے جامنا چاہنا جناب سیدہ ہر قدم دے بدلشت وڑے کبیرہ و سگیرہ کو نامہ فرمانے بزرگوں کو دعا وصول کرنا چاہنا نو جوانا کو تائی چاہنا جیڑے صفیہ دریش بیٹھیو دعا فرمانا ستر عظیم پڑنا چاہنا پڑنا نہیں چاہنا مومنین دی لوگ زمین تے نقش کر کے جامنا چاہنا تاکہ اگلے سال تک تسی دعا فرمین دے رہو ممبر تے پہ ہوئے کالک پڑے دے عزتی کے سمیس سینڈ ہندھ کتون زیر اللہ مشکر آکے فرمایا اللہ دے عدل دے خلافے مشکل بنائے تے مشکل کشانہ بنائے شاہ باش فیصلہ بات آگا یوں بجمع امام حسین تنغس کر کے تو آٹے منگن اچھ فرق ہے اس لیتا اچھ فرق نہیں اس گل نو میں گھنٹچ کرنا چماتے میں کر سکتا ممبر تے میں جوٹ بولن دا دی نہیں ویسے بھی کوشش کرتا جوٹ نہ بولن گل کلیر کرا اگر تسی جملے تا بزن کرو تے پنچ کسی دے ایک سائد تے میرا ایک جملہ ایک پاس ہے سمندر مقوزچ بند کر کے میں مضمون توڑے جولیاں دے حوالے کر رہے ہیں جناب امراء القیس سمانے سفر بن کے اس دروازے تے آکے تک کل باب کی تھی جس دروازے تے ملائکہ اپنی ماری دے انتدار کر مہربانی جی بھائی تکاور دے باوجود ادھرات دے گلی اتنی داد موجزے تو گھٹنے الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا میرے سفر کرنے دا مقصد پورا ہو گیا بھائی جن تاون فرماڈا بزرگ دباہ فرمیشو امام حسین تو نبستہ رکھے دک کل باب کی تھی دسیا نہیں میں کونہ میں کتھ ہوایا میری گرس کے آئے ہن میں دکھ لے کے جاوانگا اگر بزرگ اس جملیتے نہ بولی فقط دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے فیصلان بات دے بیٹھیو مومنین جہ جھنگ دے بیٹھیو من نہیں پتا ایز اللہ کیڑے اس علاقے آلیو فقط دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اندھروں آواز آئی امراؤل کیس آگئے ہیں مہربانی بھائی جن نوجوان بولو جی ہاتھ کھول کے بولے اگر آئیو امام حسین تو نبستہ رکھے امراؤل کیس آگئے ہیں بادشاہ میں نہیں دسیا میں کونہ میرا نام کیا ہے میری گرز کیا ہے بادشاہ فرمایا میرے دروازے تھے حسیتی لوڑ نہیں فقط نیتی لوڑیں تنی پتہ میرا اٹھنا قرآنے میرا بیٹھنا قرآنے میں جزل قرآنہ میں آئین قرآنہ میں نفس قرآنہ میں قلے قرآنہ تو اسی تک کے بیٹھیو تو میں کیا کر سکتا بادشاہ فرمایا میں اللہ دہ پیارہ مشروع بھی ہاں مطلوع بھی ہاں مصہوم بھی ہاں سید بھی ہاں جید بھی ہاں ساکی بھی ہاں ہمیشہ باقی بھی ہاں مل کے بولے بھئی مل کے بولے بھئی بادشاہ فرمایا میرا نما بھی ہاں میں حادی بھی ہاں میں اول بھی ہاں میں آخر بھی ہاں میں اتھر بھی ہاں میں طاہر بھی ہاں میں اولہ بھی ہاں میں آلہ بھی ہاں میں کامل بھی ہاں میں اکمل بھی ہاں میں فاضل بھی ہاں میں مولا بھی ہاں میں اوہ محمد آج جڑا زبان نو ارک دے وے دے فرمان بڑھ دائے قدم چاہ کے بھی جگہ تے رکھاں تے اللہ دا قرآن بڑھ دے مہربانی بھائی جاں مہربانی مہربانی صاحب لو جی میں منزل مقالے یہ میں مسائب دی طرف منتقل ہو رہے ہاں لیکن ایس جملے دی منو قیمت چاہی دیئے زلہ فیصلہ مباد ہے جس تک فیصلہ مباد اگر فیصلہ مباد دے جس تک اس جملے دی قیمت نہیں لبنی پھر رائے میند دے من لبنی بھی نہیں اتفاق ہے نا جی میرے نار بالقصوص جڑے میرے برادری یا لے بندے بیٹھی ہو سید بجمچ دیر سارے اسو توڑا سایہ سلامت ہوئے توڑے سانگے سلامت ہوئے جڑے سید بیٹھی ہونا یار برادری دا معامل ہے تسی بولے ہو میرے نار دوڑے بندے نام بھی بولن خیر یا سینا دیا کی دعا گوان ایس ممبر تپے ہوئے کال کپڑے دی عزت دی قسم سلکار محمد فرمایا امراؤل کیس سوال دستان دی لولنے میں محمد دوادہ ہو گیا میں جملے دی زور نہیں لانا جملے چاپنی پاور بڑی یہ میں محمد دوادہ ہو گیا اللہ تین اولاد دے سی لیکن زمانہ دینی پوسی اولاد دیری ہو سی امانت میں محمد دے سی مہربانی بھائی مہربانی بھائی جان تھوڑے دیتے ہوئے ٹائم میں چھو منوں پانچ ست منٹ زیادہ چاہیے دے چونکہ ماحول ہوں بہتر کرنا ست اسے ناراض ناؤسو سرکار فرمایا جتا دنیا تیاسی دھید رنگے چھو سی اس دیامت توجہ ہے جی اس دیامت پریشان ناؤں میں تیرے واسطے باعث رحمت بھی ہو سی باعث نعمت بھی ہو سی اس بندے تو مخاطبہ جڑا بندہ دے میں مجلس چوینہ ذاکر فضائل پڑھ دے میرا بولن تے دل نہیں کردہ دل تے ولایت دی مور ہوئے بندہ سانس بیٹھا گندہ ہوئے نکیشہ دی آواز اس دے کان دے پردنال ٹکرہ ہوئے اللہ سمومن مولائی نوز زبان دیمن دے بات طاقت دوویائی اتا کیتی ہوئے جملہ سون کے نکیب انبر صاحب پچا جے تاد نہ دے ہوئے غازی مولت تو نوکری پنن دا فیادہ کوئی نہیں اما راغل کیس قدم چون کیا دے معلق دیوسی رحمت سمجھ ہوں دی دی دے رنگ جوسی نحمت سمجھ نہیں ہوں دی بات سا فرمایا میں محمد پیادا صرف نعمت نہیں نعمت عزمہ 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 کونہ بندہ آئے کیوں میں سا فیادہ تے اگر آل محمدی وقالت اچھ بول نہیں سکتا محصوم نبی فرمایا اس دی وجہ توں قیامت تک تیری کہانی دا ذکر میں محمدی کہانی نا الحمدلی محصوم نبی فرمایا جدہ دنیا تھی آوے نام تینی رکھنا قدر کریا جی بدر کو تسی مفت سنی ہوں تک مجلس اس دا نام تینی رکھنا اس دا نام میں محمد رکھ رہا تشریح نہیں کر سکتا محمد کون ہے اتنا دا جس دی زبان اللہ دے حکم دے بغیر حرکت اچھ نہیں آ دی وہ نبی پی آ دیں جدہ دنیا تھی آوے اس نے ام رباب آکھے عربی لوگ تیچ ام آدنے مانو بائی جن تاہیت سرمانا پڑھ لی کے حباب بیٹھئے رباب ربدی جمع ہے توڑی مار فتن میرا سلام ہے اے مجلس دی حقیقت ہے رب دے عربی لوگ تشدو مانئے بسم اللہ پہلا مانئے کہ موتی دوسرا مانئے کہ خشبو ام رباب دو خشبو ماں دی ماں جڑے مضمون شنوں سے آ دیو دو خشبو ماں دی چاچا ماں جڑے تائی دیچ نہیں بولے سار اٹھاؤ آسان کر دے ماں آم خشبو ماں دی ماں نہیں سینے تطہیر دے نجاب پھلا دے خشبو ماں دی ماں ام رباب دو موتیاں دی ماں میری ذاکری دا خوبصورت ترین جملہ ہے میں نہیں پتا تو اسے کس میارتیں وصول کرو گے میں داد مانگ دا بھی نہیں اگر بندی ہوئے دے دینا اگر نہ بندی ہوئے نہ دینا لیکن میری ذاکری ہے چا اس مقدومہ دی شان ہے چا اس تو سونا خوبصورت ترین جملہ ہو رہا ہے ہی کو نہیں شاید ساری زندگی نہ سکے ام رباب دو موتیاں دی ماں آم موتیاں دی ماں نہیں دعا چاندہ توڑے کھولو تسبیع شبیر دے نجاب موتیاں دی ماں مہربانی بھائی نہ ہو جانا مہربانی بھائی سیدہ توڑے ہاتھ کچھلا دی بات سے فرمایا دنیا تی آوے نام تین ہی رکھنا نام میں رکھنا میں منزل مکالے اسے رب تنال میں مصائبی ستر پڑھنے سرکار وطن تی آئے موین مدت دے بعد عزت طالب آئی تشریف لائے مالک اناد سفر بے خطر فرماوے تشریف رکھنے میں جملہ توڑے والے بسم اللہ بسم اللہ سیدہ آل امین توڑے ٹرہے قبول فرماوے اجازت سائیں جی مقدومہ راضی ہوگا توجہ ہے جی سائبان دی موین مدت دے بعد اللہ نے سین ہند خطون دی بھائی جن ریکھنا میرے الباہ سے اللہ نے سین ہند خطون دی جولی عصمت کا دائج وفادی دیوی حیادی ملکہ منار عفت کشور عصمت یعنی مادر باب الحوائج دا ظہور فرمایے میں ریعتی نمبر لے نا لہا کری نہیں توڑی طبیعت جوڑے تے بولے وگر نا نا بولے میں پیغام پوچھا رہے ہیں پیغام دا تعلق بولنا لہون دے ہی نہیں میں مطمن کل ہوتا ہوں میری حاضری ہو گئی میرے رضا صاحب نلوادہ وفائی ہو گئی بی بی دنیا تے آئے پاک نبی دا حکم بھائی نام ام رباب رکھے ترائے سال دی مدت دے بعد میں ویکھ رہا ہوں فغیل پہ پڑھ دائی تے مومنین دے اکھی بیاں بس دیا بند کرو جیسو ترائے سال دی مدت دے بعد نہ تھک گیاں نہ بول گیاں انتظار کرا کے جملہ پوچھا ہونے چاہنا ترائے سال دی مدت دے بعد تھکے ضرور ہو لیکن عشق نہیں تھک دا جناب امراء الکیس اپنی دینوں تیر چلامن دوال سے کھایا جزاک اللہ جزاک اللہ چونکہ خاندانی پہ چان ہائی تیر اندازی پچمنجہ ہجری اچ میں رسائن دہلیز شباب تے قدم رکھیا نجت تہامہ حجاز دے سرداروں درشتے دینہ لے قدردان بیٹھے اجدہ کوئی تلائے خواستگاری لے کے سرکار امراء الکیس دے دروازے تیاویا اکی جواب ڈیمنا دی میری امانت محمد دی اس بندے نو میرا سلام ہے جیسا ہائی کی تھی پچمنجہ ہجری داد گزر گیا ماتمیاں موکانیاں اگر دل بنیتے ہائی کر دیاویا جب بھر کوئی نہیں صبح دی مجلس شروع ہوئے جقیناً تھکے بیٹھے ہو بس ایک کانسو آج میرے ہی سیدہ میرے سفر دا مقصد پورا ہو جا پچمنجہ ہجری داد گزر گیا توڑی اکھنو میرا سلام ہے تاریخہ دیئے نجد دے بہت بڑے سردار دا رشتہ اطلاع خواستگار علیہ کے نبی دے صحابی دے دروازے تھے سرکار فرمایا محمد دی امانتے نہیں ایک دفعہ اپنی بیٹی کل مشورت گنو شاہ اللہ شیعہ نہ ہوئے جڑا ہائے بھی نہ کر سکے دی دے حجرہ عبادتے چائے بیٹی آمنا لے دا مقصد سمجھ گئے ہو اسگر دی مارو کے فرمایا بابا میں جنتی سردار دی امانتے جزاک اللہ جزاک اللہ میری دی کدہ سیو سردار بی بی ادن میں وضوح کر کے تحجد مسلطے جبین نیاز کون سجدہ بے نیاز اچھ خام کیتا ہے سینہ دن میں یک لگ گئی میڈٹھا وسیع و عریض باغے جس باغ اچھ ہر قسم دا پھل دار اور پھل دار درخت مجود ہے بی بی ادن اتنا دل کشنہ دا رہا میں آرام چھوڑ کے مسلح چھوڑ کے میں باغ دی دیلیس تے قدم رکھے آئے ہر جمل ہر مومن وہ اس دے ہوندے نہیں یہ مومن دی نیت رکھ دیو وہ تحائی کر لے امانا بی بی ادن میں پہلے قدم بادار دی دیلیس تے رکھے آئے اندروں آواز آئیے بسم اللہ میں دوسرا قدم چاہے آواز آئیے حسوی اللہ میں تیسرا قدم چاہے آواز آئیے ماشاء اللہ میں کہ کون بی بی آؤ آواز آئیے میں مریم ہاں میں آسیہ ہاں میں ہوا ہاں میں سارا ہاں اپنی مرضی نہ لائیں نہیں ختون جنت حکم دی تمیلے چاہیں کتھے یوں سردار بی بی آو اسمت دی مسنت جلوے فگنے اسمت دا تاج با کے بیٹھی ہوئیے بی بی ادنے اتنی کریم ہائی لج پال دی لج پال دی موسائب دا پہلا جمل موسائب دا آشک بیٹھی ہو تو سا فضائل دی گلتے رون دے رہے موسائب دا جملہ وصول کر کے ہائے کرے ہیں ہائے ہو ہوندی یہ جڑی ہائیں چھو باہر آوے اگر دل توڑا نرم ہوندہ ہوئے تے ہائے کر دیا ہوئے اس علاقے آلے ہو بی بی ادن میں مخدوم مندے پیر چمندہ ارادہ کیتا ہے نات کے قرآن دا تذکر ہے نا اسنو اینج پڑن دا وہ کمیجے میں قرآن پڑی دا ہے ٹھہر ٹھہر کے جملے پوچھا رہے ہیں تاکہ مومنگار منجن پہ ہائے کر سکڑ جدو سطر یاد آوے کلیاں بھائی کے رو لے ون میں پیر چمندہ ارادہ کیتا ہے جنت دی مالک بھی دینے اپنا تخت چھوڑ کے میں نو پیراں تچا کے سینن اللہ کے میری پیشانی تے گوسرے کے فرمایا امی رباب تیری جا میں زہراد پیر نہیں میں بطول تحسین نہیں مرکبہ مرکبہ دل بنے تے ہائے کر لینا کلوس رونے جے زندہ ہونے ہو سکتے میری اتوانی آخری ہوئے ایک گلی یاد رکھائے ہشائن دی دین رومن وستے زاکر دی لوڑنے شبیر دی دین رومن وستے خطیب دی لوڑنے جڑا بندہ ہشائن دی دین رومن چاہ دےنا میں سید رومن دی یسیت نہ لے کلیا ڈس دے جڑا سفر دا چند نظر آوے بلکل زاکر دا انتظار نہ کرے کم مز کم میری نسدیک شیعہ ہوندے جڑا سفر دے چڑے ہوئے چند نیچے کلیاں بے کے شبیر دی دین رووے تے رومن دا طریقہ میں ڈس دا جدہ تنہائی اچھ با سونا تے فیضائی اچھ محسوس کرنا تے انہو ہشائن دی چھوٹی دی سکینہ دیاں سسکیاں محسوس ہو سا مرخبہ مرخبہ بٹی سلطان دے درجات بلندوں میں رو کے فرمین دیا اگر اس رشتے تے جذبے تو آکے فوت ہے پھر ہائے کر لینا بی بی ادر میں آکے مقدومہ تُسا کون ہو رو کے فرمایا رے میں محمد دی زخمی پاسی علی دی زہرہ اللہ تو موتی میری جولی چتا کیتے میں تنہو اپنے حسین وست منتحب کیتے اس تو زیادہ جلدی میرے رسا میں نہیں کر سکتا جیڑا موضوع میں شروع کیتے مومنین دے حکم دی تمیلے چا غربتِ امِ رباب دی قسمِ سین ہاتھ جوڑ کے فرمایا حسین دی اممان دنیا دا قانونِ اسے شریف زادی دی نسبت مقرر ہوئے سابرِ گھارالِ بطورِ نشانی کوئی شایدیں دیں تُسا جنتِ سردار نال میری نسبت مقرر کی تیئے من کوئی نشانی دیتا اور تے شاید چاڑے وہا آئیت اللہ دستے گائے بعد ان جیڑا ہاتھ تسبیح کیتے نہیں اٹھتا اس لئے مصایف تھے کوئی نہیں توڑی مرضی دیکھا لے بی بیو زخمی ہاتھ چاہ کے باغ چپول ترود میں شروع کیتے محصد کا تھیمہ ایک مالہ بنا کے اسگر دی ماہ دے گھالے چپائی شالہ شیعہ نہ ہوئے جیڑا آئے بھی نہ کر سکے ہاں جو واسچ نہیں آئے تیرے واسچ آئے مالہ میری سائنڈ دیکھا لے چاہی فیصلہ مادہ غیرت مند ماتمی دو پھل ترود کے زمین تے دہ پے اسگر دی ماہ سوال گیتا مخدومہ اے پھل کیوں دہ پے بی بی ماہ تم کر کیا دیں جدہ میرے ویڑے دی زینت بن سیں تیری جولی دو پھلنال آباد اے پھل تاں ترود پہنے دو پھل تے مہدانے نسی ابنہ حسین ایک کربلا دی زینت بن سیں اے پشام دے زمان مرخبہ مرخبہ ہائی کر دا بندہ نہیں تھا کدا ہائی کر انہوں نے بندے دے درجات بلند ہوندے گناہ معاف ہوندے نئے صدقہ تھی امام تیرے چھے میں امام دا فرمانے میرے دادے دے گھا میں شرما کے نروبی کارا انجر انہوں نے کارا جمیں جوار پتر دے جنازے تے زعیفہ مہار ہوندی گے اے ناوے کیا کر میرا مور ڈنگا پے ہوندہ ہے نال اللہ بندہ منو مزاک کرے سی جدہ حسین دا دکھ پڑی دا ہوئے امام فرمانے نے صرف اے وے کیا کر جو ڈامی دی جیگ کرنوں میری دادی زینبنوں لوٹکینے پہ گئے مرخبہ بھائی مرخبہ بھائی مصد کا تھی ابھی بھی خواب تو بیدار ہوئے بس کڑی دن آل کڑی میں لاؤں تمہید میں چھوڑ کے وینڈ دے قریب ہوں من بھی جلدی ہے بھائی نو بھی جلدی ہو سی تو سماعتمداری بھی کرنی ہے بسیو کو جا دا حسین بادسہ دی براد امراء الکیس دے دروازے دے نکالا فرض ادا ہویا سرکار اجازت طلب کی تھی جے رومنہ چاندیو تے لفظ دوڑے حوالے کر دا امراء الکیس اپنا امامہ لہایا حسین سکی دیا پیرہ تے رکھیا دیا اللہ بندہ قدر کرے سی جملے دی اکبر دا بابا توڑی مہربانی حسین میں غریب نو اپنی نسبت دے قابل سمجھیا ہے ایک احسان اور چا فرماؤ دین لہن دے قریبے آج دی رات ٹک پہو کیوں جو میری رباب لمبے سفر دی آتی مرحبا بھئی مرحبا بھئی رات ٹک پہ فجر دی نماز پڑھ کے ندیم عباس بھائی سفر دا آغاز کیتا جس محمل تے میری سین فضا سوار ہائی اسے محمل تے اسگر دی ماہ سوار ہائی میں پڑھ دا نمار ویس دا دوسرے سن دے نمار ویس قدر کرے جملے دی تیسرے نیل دے بات سوال کیتا سو ہیں اما فضا حسین واللہ بینی عطا نہیں کی تھی کوئی تے اسی دقل اشیاء جڑا گا میں چاہی کرے سی یہ ہو جیان بینہ تیرے وارس لبینہ کسے لبینہ نصیب نہیں ہوئی اگر بینی مجود ہیں تے کیا حسین نہ نراز رہتی ہیں یہ جملہ مند سے ایسی میرے مجمج کی تھی اور کتنے سید مجود ہیں بے دردی نہ لہائے کر اس جملے نے سن کے نئی علمان آکھو تے حسین دے چہدی آشک ہیں قرآن بہدچ پڑھ دی ہیں حسین نو پہلے بھین دی ہیں نماز بہدچ پڑھ دی ہیں زیارت پہلے کر دی ہیں اچھا پھر ایڈ ساؤ حسین دی جان جنال کیوں نہیں آیا اچھا رہن کر کیا اے تیارہ سمیل دا لمبا سفرے او ماری قبر تے دائیاں لے سہارے جزاک اللہ جزاک اللہ عجرکم و سیدہ مخدومہ وائی قبول فرماوے بہت چیز زیادہ تو زیادہ دس یا یارہ منڈی میری نو قریبہ کیا ہے میں ایک وینڈ کر کے عمران قازمی صاحب نمیمبر دیما غربت یال محمد دی قسم میری سین زہرین تو بہت اور مغربائن تو پہلے بطول دے گھر دی زینت بڑھ گئے یہ جملے دی قبر کرو دو گھنٹے اس لگ دی ماں انتظار کی تا علی دیا دیا نا ملاقات نہیں ہوئی دو گھنٹے دے بات سڑ ماری سمہ فیضہ بابا تے میرا بھی امیرے پر علی تو بڑا امیر نہیں میرے دل دی حسرت آئی میں علی دیا دیا دے پیر من چوما او میرے استقبال نہیں آیا میں انہوں دے گارہ سایا انہوں نے غشہ ہم دید نہیں آکیا منڈ سا انہوں نے حجرہ کیڑے پاسے میں مجنہ دے پیر چھو دیا فیضہ دیا آواز دیا بطول دی نو تھوڑا جا حسلہ کر تیرا استقبال بھی کریز انہوں نے غشہ ہم دید بھی اکسیڑ مجبوری ہے اے اجھے سورج دی پوچھ روشنی باقی ہے او پردہ در ماردیاں پردہ در دیاں مجلسی دہی نامے اگر تُسی من دے ہو میں صدقہ تھیوا سورج دی روشنی ختم ہو سی واتو باہر آسیڑ ایک واری سینے تیاترہ کے ہائے کرو نا تے روکی آنکھو جڑیاں مرخبا مرخبا ایک وین بولند کرو جی میں فیصلہ بات دا گریئے دا میں آرے گردو نواد مجمع جی مکانی ماتمی بانکی آئے چیلم دے دے آڑے نی اگلے سال اس رونے یہ مجلس آلیہ سینڈ دے دیل دی اسرتی یکہ مو ارم تُلے کے دا مو ارم تک مرزی نہ رویا کر جیدہ یارہ مو ارم دا سورج تلو ہوئے دا اٹھ دا بیو لول تک کٹ گڑا کے رویا کر مجلس چونکہ اے دے آڑے آلیہ زینب دے حصے دے دے میں قریب تو وینڈ کر رہا سال دے بعد اللہ نے مرزا صاحب میری سینڈ دی جولی مشاہد دا قرآن نازل کیتا ہے نہیں تو تک کا بیٹھا ہے تیری توجہ کوئی نہیں جو بی بی دنیا تے آگئی جیدی زندگی تھوڑی آئی تے دو کھڑے رہا مرخبا جی مرخبا جی بالکل وینڈ دے قریبا اچھا ساٹھے عجری رجب دا مہینہ بامل ہوائج دنیا تے آئے جنہیں سید بیٹھو توڑے تم مہاتے وہاں علی اسگر او غریب سیدے اسگر او غریب سیدے پھر دور آ رہے ہیں اسگر او غریب سیدے جنہوں پیو دے وطن دے کولا ٹھاراڈی زندگی نصید جملہ میں پڑے آت رہے چار سال پہلے غالبن علی مسجد شیخو پورا باوریہ سارتوال پچھے بیٹھیں میرے دامنہ شکیل آئی نکی بیٹا جملے دا انداز تفدیل کر میں کہ جا چاکی ویہا کرو کیا دے نہیں جاک اسگر او مسافر سیدے جدی ساری زندگی سفرہیں چھو گزر گئی ٹھاوی دی دیگر آ میری سائن وطن چھوڑیا اٹھارا دیا دا بچڑا چاکے ستاوی محرم دی دو پہر ہائی جدہ حلب دے موڑ دے اکبر لٹیو جنج پہنچی مدینہ اے سین امے رباب دا ساورا شہر حلب ہے بی بی دا پی کش ہے اتھے دے بادشاہ دی نوح ہے اتھے دے بادشاہ دی دی گئے ستاوی محرم دی دیگر تک اٹھاوی دے جب دی دو پہر کلائے کے میری سائن ایٹے حوصلے دی مالکے اسگر دی ماں فکت رہے وین کی تین انہ وینہ وستے میں کم کم تری منٹ پڑ چکا بس پانچھے منٹ دے اک وین روائیتی انداز نہ کر رہے ہیں پہلا وین اسگر دا لاشا ماد یہاں تھا تھی آیا بی بی آدی مولا بھور کچھ نہیں پچھ دی اتنا ڈساؤ میری اسگر دا جرم کے رہا دوسرا وین یارہ محرم اس جملے تے پردے دارا تو ہائے سوڑا چاہ دا سارتے چادر کوئی نہیں ہتھائیں چرسی آئیں وارس تے لاش دکتے وے کے او جوانا رنیے تے روکے آدی بطول دا بچڑا میرے گول چادر ہوئے آ میں تیری لاش تے چادر نال سایا چا بناوا مرکبہ بھائی مرکبہ بھائی علی دیا دیا برسہ قبول فرماوے نہ ٹھنڈا پانی پیسا نرزا بھائی جان تیسرا تے آخری وین جدا حلب تے موڑتے پہنچئے ایک دعا مگ ریاں آمین ہائے دی صورتے چاکھے دعا منگونا شاء اللہ کسے باد شادی دی رسیاں پا کے اتھے نا آوے جتھے ہو شہدادی ہوئے اسگر تی اممہ کڑیاں پا کے پیکی نگری دے با رہائی کھل ہوتی ہے بی بی آدین سجاد دعا مگ زمین پھٹ جائے رباب مر جائے اممہ کربلائی چھ موت نہیں منگی کوفائی چھ موت نہیں منگی اتھا موت کیوں پہ منگ دے ہو شاء اللہ شیعہ دار نہ ہوئے جڑا مرضی نہ لائے چھامل نہ ہو سکے بی بی آدین صاف کار جیس علی شہن شادی دیا حسین دی جن جنال میرے پیکے سیر چنائے نائیا آجو علی شہن شادی دیا زینب و کلسوں پہلی باری میرے پیکے سیر چھتا کل پی یا دی آئی رہا امراہ الکیس دی دی گریب ہو گئی برکہ کو جاہا میرے کل چادر دا ٹکرا نہیں جڑا میں حالی آدے سار دے سانڈالہ بھائی میری مدد فرمانا محسطہ والی جم دینا اور ایک کو دینا میں ایک وین کرا چار سال لی زہرہ نو پتہ لگ گئے میرا نان کا شہر آگیا ہے سجاد اجازت دے میں نانی دا سلام کرا ملکہ زنجبار نو نال میں لاکے جو دے گارچ دی ہے اس جملے تے غور ضرور کرسی میری سائن ٹڑ دے ٹڑ دے نان کی حویلی دے بہروں نیندرچ بیٹھے ہو کوشش کر کے ایک جملہ سولو میں سیزا دے دے حوالے ممبر کرا دکل باکی تھی سیند اندھ خطون اسکر دی نانی مسلح عبادت تے کنیز نوازنے منج پتہ کر کون سوال لڑے نان کے دروازے تیائی کھلو تی یہ جنت دے مالک دی تھی تے نانی پیاری یہ پتہ کر اس نوازنے مسئیبت تے کوئی نہیں کون سوال لڑے تیری ہنج دا زامن میں نہیں تیری ہنج دی زامن ہو اے جدے کنے چھون بھی خون جاری ہے تیری ہنج دی زامن ہو تیری ہنج دی زامن ہو اے جدہ سار زخمی یا سیدہ تنوازنہ یا سیدہ تنوازنہ یکبر دی موتل ہچکی دا اسی تیری مسئومن رونا چاندیا میرے سمیت ان آزادارہ نو آنسو دی خیرات عطا فرما اگر آنسو نہیں عطا فرما سکتے فکت ان آزادارہ نو ہائے دی خیرات عطا فرما کوئی آزادار ہے سانا اے جولیاں پھیلا کے تیری بار گیچ بیٹھین مقدومہ تنو ترٹیوں یا پرسلیاں دا باستا ہے مقدومہ تن مسلمانہ دے درباری چوہالی ولی ہے حسین دے ماتمدارا نو جہالی ناولا سانو فکت آئے دی خیرات عطا فرما مصومہ آئے تدہیرہ دی تلابت کی دی کنیز دروازے تی آئی قیامت دا منظر چار سال دی بچی ہے جدے پیران چنال آئین کوئی نہیں سر پہ چادر کوئی نہیں جہ درد رکھ رہی ہو دینیاں دا چھوٹیاں چھوٹیاں کسنیاں تیرسیاں دے گھا سین مرکا با 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 کھلیاں با با کر کے آئے کرنا لبا با تیری زندگی در آز ہوئے کنیز آدی یہ سوالنے قیدنے مسافرہیں لگ دے یتیمہیں یتیمہ کی میں سمجھائی یہ جہ لگ دے تیرے چھوڑا میں نالا کوئی نہ مرکا با 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 جہ دے زادنی سے نپنو سمجھ دیو جہ دے ادب تے بولن دے آدی اچھا دے سا کھانا لیاں شربت لیاں اگر آکھیں تے صد کے دا مال لیاں جہ دے مجمیج سید بیچی رومنو مافی چڑے وائی صد کے دا نام یا جنت وارستی دیترائی کم پچھاچ گئی پہلا بین کر کے آدی امائیو میں منگ نالی نئی میں عطا کر نالی تھا وازوں دے بی بیوان میں جنت وارستان دی دیاں میں کچھ نہیں مگ دی میں مراؤل کیس دی بی بی دا سلام کر لائے اللہ کرے ہو شیعہ دادار ناوے جڑائی نہ کر سکے کنید واپس ولیے ماتم کر کے آدی دعا چھا منگیاں زنین پٹ جائے دائی مر بنجے چار سال دی بچیے کیمل سجا پہر چھے دیئے کیمل خبہ پہر چھے دیئے صدقے دنام چاہیے روکیا دیئے اللہ دی ذات میری ذات صدقہ آرام کر چھوڑا ہے میں جنت وارستانی دیاں جنت وارستانام آیا مرضی تیری اپنییں بے قدری کریں یہاں ایچھ شامل ہوئے رباب دیماغ مسلح چھوڑ گیا ہے اچھا مین کر گیا دنے جلدی کا روز بچی نو میرے قریب گنگا حوازان ہے تیسری دلانے میں نو میری رباب دی خشبوں پیانی ہو سکتا ہے اکبر دی بینو ہو سکتا ہے اصغر دے بندے مرکبہ بھائی مرکبہ بھائی یہ دیاں لیو بینو تھوڑا جگر یہ دھمیار بلند کرو ہاں جواسج نہیں بھائی جانا آئے جواسج چاہے اگر آئے قدر نل کر دیو میں مہرہ لوین کرنا چاہنا اسے بی بی دی دری دے بھائے کے پنیوں ہی جملے فیصلہ مادہ غیرت مند سیاں مرگیوں آ ستر مہینہ پڑا کنیز دروازے تھی آئیے شارہ کر کیا دیئے میرے نالا مراہو کہے اس دی بی بین الملاقات کرا جڑا بندان دے دا کر مسائے پڑ دے میرا آئے قرن تے دل نی کر دا اگر تن اندر اسنی بیٹھیا جاگ دا اوہے تے آئے یقینن کرے سے زخمی پیو دی زخمی دی زخمی ہاتھ چاہ کے زخمی پیسانی تے رکھا ہے مرزا صاحب پہلہ میں این کر گیا دی علیہ سگر دی نانی میں قیدن دا سلام ہو مرکبہ بھائی مرکبہ بھائی آئیت کاری سکتے ہو آج واسچ نہیں آئے دوڑے واسچ چاہے اسگر دا نام آئے رباب دی ماں تو تسپی زمین تے رہے بھائی حقل مار کے آدھنے قیدن بچی گیڑ سوڑا سلام کی تا یلہ دی نا دی لہ کے قریاش اللہ دے نام نصید ہو میری سائین ترائی قدہ پچھا چکے نے اگلا رین کی تا حلب دی زمین ہیل گئی اچھا وین کر کے آدھنے سکینہ دی نانی میں یتیمہ دا سلام ہو اللہ جانے کو جزہ دار کیڑ خیال چا بچی ہو سکینہ دا نام آئے اچھا وین کر کے آدھنے میری اسگر دا نام چاہی میری اسگر نوکے ڈاویں لالیوں سے میری ماں سومہ دا نام چاہی میری زکینہ میرے لکیڑ دیوں سے اچھا دار دیکھنا چاہنا جڑالی ان ولی اللہ پڑھ دے جڑا شیعہ ماں دی ہلا دے تہائی دی کر زگدہ حقل مار کے آدھنے بھڑی امہ نراز نہ ہو ایک لازہ میں نو سکینہ تصور چاہ گھڑو جڑے میں لے سکینہ دا نام آئے جویں پیار پہ کرے لیا ہے اچھا وین کر کے آدھنے کجا تم بھلار دی کہہ دا کجا حسین دی پردہ دار بچڑی حوازان دے جے سکینہ دا نام تو چاہی آئے ہوں سکینہ دا ایک چاہ چاہ گازی ہے جڑے میں لے ماں سومہ اپنے ویڑے چاہ قدم رکھے دی ہے ہوں دا چاہ چاہ یارا یارا قدم سجھ لگا ویڈا ہے حقل مار گیا دا پکیاں پرواز بند گھڑو آج غسین دی پردہ دار دھی دے چاہ گئے حوازان دے ہوں دا چاہ چاہو تینوں جن کا دے ویڑا تیری جرہ دی نہیں تو آئے نہ کرے جڑے میں لے جن کا نام آئے فیضائی میں آئے جویں جگھ دے رپانی ہوں دے حقل مار گیا دی ہے رباب دی ماں اے کو جن کا نہ ڈے ویڑے اے بابے دے قاتل تو تماشے جلیں دی آئیے سوڑا لے بھائی مدد فرمانے جدہ تماشیاں دا نام آئے رباب دی ماں رو کے حد لے جے شہیدی دیئے اللہ دینا تیڑ سیاں تیرا تعریف کیا ہے تیرے بابے دا نام کیا ہے مصو مارو کے یادنے میں ڈاپیو کراں میں ڈے دن دا ید میں او دی یا سینہ او صاب چھوٹی قیدان میں کو یاد ہنو میں ڈا یا سلینہ میں سکینہ ہن جبے سگنا بے آئے دے گھر سگ دے ہو اچھا ویڑ گھر گیا دنے میں کونگ ہوڑیا نا لب جے ناری آئے سارے راوے چشمار گمینا او میڈیاں تلیاں زکمی مرخبا بھئی مرخبا بسم اللہ کرا اتھا نہیں چھوڑنی جملے دعلا فکر رہے ایک منظر بلاند کرنی ہے زنگی دبتہ کوئی نہیں ہوا آزا میں نامی وہ من لوٹی پھائ گئی ہوا آزا دنانی او میرے مان موک گئے ہوا آزا دنانی او میرا چاچا زین دلہ گیا ہے ہوا آزا دنانی ستا قدمات کھڑ گڑی نہیں رہیا شمرا میرے بابیں نوکتل کریں دا رہ گیا ہے جتنے مجمج سید بیٹھی ہو اللہ دے نہ آتے ہاتھ چاہو جڑے مجمج سید ہاتھ چاہو دیر سارے سید لا دے بیچے ہو اجازت دے میں چملہ ہوں جو پڑا جو میں مقتلے چپڑا ہے میں گلد پڑا میں بی بی دا مجرم ہوا تو ساہائے حسین لی صدا بلاندنا کرو دوڑی مرضی دی گالے حقل مار گی آدھ نے تیرے کلو کاسم دا حال نہیں پوچھ دی تیرے کلو اکبر دا لانا نہیں سن دی تیرے کلو چاچے دے بازو نہیں سن دی اللہ دے نہ تیڑ سیاں نانیاں نو نواز سے پیارے ہو دین میرا حسگر کے نگی آئے مرزا صاحب یہ دوڑا مجمعہ ہے حسین گردہ ہوئے جیڑے ویلے حسگر دا نام آئے آئے بی بی مٹنیاں تے جان پہے نو اچھا وین کر کے یادنے کٹھائے ترائے واری اے کڈین دے ویچا یو نازلا مندی ہاد کر چھوڑی او میڈی ماں دے گال ویچا ہائے اور رسیاں پاکے وہ او نویچ بازار اللہ بھی یار بسم اللہ کرا الحمداللہ گریہ میرے ہی صدہ ہو گیا ہے نائکہ چھوڑا تھے مجلس مکمل ہے پر پہ دل پہچاند ہے جڑا جملہ بی بی دی ذریع تھے بھائے کے پنڈا ہویا ہے وہ جملہ میں توڑی حوالے کرا ہو سکتا ہے کچھ سر سے ماتم کردہ ہوئے اکبر دے ماتمی آؤ جب سمجھ کے سر دے قریب حد لے آؤ ایک گلی یاد رکھے جڑے بدرک سفید ریش بیتھی ہو دیاں دا جیڑا رشتہ چاچا بول کے جواب ڈے میں پیو نہ لوندہ ہے نہ ماں نہ لوندہ ہے میں صدقہ دیوا کہیں رشتہ دار نہ لو ماننی ہو نہ جیڑا دیاں دا ماں ماں نہ لوندہ ہے اگر بابا پوچھے کی میں بیوست دیئے آکسی بابا پریشان نہ ہو میں سوڑا بیوست دیاں اگر میرا پوچھے دیرا کیڑا لے آکسی بیرہ پریشان نہ ہو میں ڈاڑی مطمئنہ بھائی جان جدہ ماں دے کولا باندھی ہے دل دے سارے درس نیری ہے اس علاقے آلیوں مدد بہار اصغر دینا نہیں اپنی دیدیا حال سنائے سین ہند گتون سارتے چادر چامنا بل گین میری سین حلب دے پاسے بجنا شروع کی تے ان میرا بھی مقدر تیری بھی قسمتے اگر اصغر دا درد رکھ دائیں سارتے یا حسین دا پرساڈے وے جڑے ریلے مدد بہار اصغر دی ماں اپنی ماں کو آندہ دٹھائے تیری سین ام میرا باب دو پچھوڑ کے اصغر دی سانگ دے تھلے آگئی اے زالہ کی آلیوں ترہ باری میری سین ماں دے چیرے تو اکھی آئے او فیصلہ باد آلیوں جے سارتے پرساڈے دیو ترہ باری میری سین اصغر دے نال اصغر دے سارتے لٹھائے تیسری وار اصغر درٹھائے مرزا صاحب واطمہ دے چیرے درٹھائے اوچیا وین گھر گیا دیے ہون مانگ پانی او یہ کربل نہیں ہو گیا نا نگینگری آئے یا حسین سارتے پرساں ہون مانگ پانی او یہ کربل نہیں ہو گیا نا نگینگری آئے اور دیں او پین کے کفا مانگ ان